حسین کربلا کے میدان میں سارا خاندان اسلام کے نام پر قربان کیوں کروایا کہا اس لیے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں میں نے کہا امام اعظم پنتالیس سال ساری رات عبادت کر کے اللہ اللہ کر کے خدا کا ذکر کر کے ساری رات عبادت کیوں کی کہا اس لیے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں میں نے کہا گیاروی بالے پیر چالیس سال عیسیٰ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے تحجد پڑھتے رہے نفل پڑھتے رہے رب کی بندگی کرتے رہے کس لیے کہا اس لیے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں لیکن رب یہ فرماتا ہے اے میرے بندے ساری کائنات والے مجھ خدا سے محبت کی بات کرتے ہیں مجھ خدا سے پیار کی بات کرتے ہیں مجھ خدا سے علفت کی بات کرتے ہیں نبی ولی غوث قدب ابرال آل محافظ ساری کائنات والے مجھ خدا سے محبت کی بات کرتے ہیں لیکن اے میرے محبوب جو تمہاری بارگاہ میں آ جائے گا جو تمہاری اتباع کرے گا جو تمہاری فرمامرداری کرے گا جو تمہاری انا میں اپنی انا کو گم کر دے گا جو تمہاری چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کرے گا جو تمہاری مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرے گا ساری کائنات کے وہ نبی ہیں وہ ولی ہیں وہ غوث ہیں وہ قدب ہیں وہ عبدال ہیں وہ عالم ہیں وہ حافظ ہیں ساری کائنات والے مجھ خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن محبوب مجھے تیرا ہو جائے گا یحبیب کم اللہ میں خدا اس بندے سے پیار فرماؤں گا ساری کائنات والے محبوب مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھ سے محبت کا دعو اور محبت کی بات کرتے ہیں لیکن آئے میرے محبوب میرا یہ وعدہ ہے کہ یحبیب کم اللہ جو تمہارا ہو جائے گا وہ ہمارا بھی ہو جائے گا آپ کے امام صاحب آپ کو مسجد میں کیا کہتے ہیں نماز پڑھا کرو کہتے ہیں بولو دے شایئی کاری صاحب بھی یہی کہتے ہیں بیٹا تھوڑا سا جوان ہوتا ہے تو مام باپ بھی یہی کہتے ہیں بیٹا دھیان کیا کر کس پاس سے جا رہا ہے یوں کہتے ہیں نا بھائی کدھر جا رہا ہے نہیں بھائی سیدھے پاس اس طرف رہے اللہ اللہ کیا کر نماز پڑھا کر قرآن پڑھا کر وغیرہ وغیرہ حضرت آدم سے لے کر آج تک نہیں بلگے قیامت تک نبی ولی غوث حافظ عالم استاد ماں باپ امام سارے کہتے ہیں اللہ کی طرف جاؤ کہتے ہیں لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے